میں سے جو دو یہ کام کرے گا وہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوگا اور دوسرے کام وہ کرے گا وہ شیطان کا مقرب بندہ ہوگا اب اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے وہ دو کام کون سے کرتے ہیں پہلا کام کیا ہے پہلا کام نیکی کا حکم دے جو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے کہیں نیکی کا حکم دے اور برائی سے بنا کریں یہ کون ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب پسندیدہ بندہ ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے بنا کریں یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نیکی کا حکم دے جو رب تعالیٰ کی کام ہے رب تعالیٰ نے ان پر خرج کیا ہے ان کا بتائے کہ ان کو یہ کام اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے رو کرو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے جس چیز سے رب تعالیٰ نے منع کیا ہے اس چیز سے لوگوں کو ہٹائے کہ رب تعالیٰ نے یہ کام منع کیا ہے کہ نہ کرو اس کام سے باز رہو تو یہ کون ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پکر اور دو وہ کام جو شیطان کے موقع رب بندے بن جاتے ہیں جو دو یہ کام کرے گا وہ شیطان کے موقع رب بندے وہ کیوں سا کام ہے کہ پہلا یہ ہے کہ جو برائی کریں کیا ہے جو برائی کریں رب تعالیٰ نے اس کو جو فرض رب تعالیٰ نے کچھ اور کیا ہے لیکن یہ رب تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کریں برائی کریں جس سے رب تعالیٰ نے منع کیا ہے وہی کام کریں اور دوسرا یہ کہ جو بھلائی کر رہا ہے اس کو روکے جو بندہ بھلائی کر رہا ہو اس کو روکے کہ نہیں بھئی یہ بھلائی کا کام جینا آپ نہیں کرو آپ جینا چھوڑ دو اب اس کی طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے سمجھا رہا ہے دین کے کام ان تک پہنچا رہا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ نہیں نہیں جی آپ چھوڑ دو آپ کی ضرورت کی ہے کیا ہوا وہ خود بھی بھلائی کر رہا ہے اور دوسرا ہے کہ کوئی اگر بھلائی کا کام کر رہا ہے تو اس کو جو انہوں منع کر رہا ہے یہ کون سے بندے ہیں یہ شیطان کی مقرب بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی دین کو بھیلانے کی کوشش کرتا ہے اسے منع کرتا ہے یہ کیا ہے یہ شیطان کی مقرب بندے ہیں آج میں اپنے آپ پر دیکھنو آپ اپنے اور پر دیکھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا جہنم یاد کرتے ہیں نیکی کا کتنا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے کتنا منع کرتے ہیں اور جو بھلائی کر رہا ہے بھلائی پھیلانے نہیں دے رہا وہ اپنے گریبات دیکھ لیں کہ تم جو شیطان میں کس طرح تک قریب ہو اور یہ دین کی تبلیغ کرنا یہ انبیاء اسلام کی سنت میں سے ہے یہ دین کی تبلیغ کرنا آج لوگ تو یہ ماہیو سمجھتے ہیں کہ بھائی جو دین کی تبلیغ کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلا رہا ہو جو دین کے حکام لوگوں پر پہنچا وہ اس کو لوگ ماہیو سمجھتے ہیں لیکن یہ کام کون سے ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے ہے انبیاء علیہ السلام اپنے امتیوں کو دین کے احکام پہنچا دیکھے حضور علیہ السلام نے فرمایا بلہو انی والاو آیا پہنچا تو میری کروں سے ایک ہی آیت ہو بھائی تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے اتنی غسط نہیں ہے یہ تو کہہ سکتے ہو کہ نماز کرتے ہو رہا آو جو نماز ملنے چلتے ہیں بھائی ہمارے پاس اتنا دین نہیں ہے اگر کوئی علماء عالم ہے چلو بھائی اس کے پاس بیٹھ کٹھ میں ہی علم کہ یہ یہ تم پر جو خرض ہے کام ہے غسط نہیں چلتے ہیں اتنا تو کہہ سکتے ہو اگر کوئی اپنے حصے کا دین کا کام کرے گا